ہماری اس دنیا میں چند خفیہ تنظیمیں ایسی بھی رہی ہیں جنہوں نے بند دروازوں کے پیچھے سے دنیا کو بدل کر رکھ دیا کیا آپ نے کبھی فری میسنس، الیومیناٹی یا بریتھرن آف پیورٹی کا نام سنا ہے؟ دنیا کو کنٹرول کرنے اور اس دنیا کے مستقبل کی فکر اور جانس رکھنے والی یہ تنظیمیں جن کے متعلق عجیب و غریب روایات، کہانیاں اور کانسپیریسی تھیریز مشہور ہیں حیرت انگیز طور پر منظم، بارخ سوخ اور کامیاب خفیہ تنظیمیں تھیں آج ہم آپ سے انہی سیکرٹ سوسائٹیز کے متعلق بات کریں گے ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ لوگ چھپ کر کیا کیا کرتے رہے اور کیا یہ اب بھی مصروف عمل ہے؟ ان خفیہ تنظیموں نے دنیا کی ابتدائی عظیم تہذیبوں کے عروج کے ساتھ ہی جنم لیا اور ان میں مشہور فلسفی، سائنستان، سیاستدان، فنکار اور دوسرے بارسوخ لوگ بھی شامل رہے انہوں نے حکومتوں کو گرائیا، قوموں کو منظم کیا اور مذہب اور خدا کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کے سوچنے کا انداز تبدیل کر دیا اہم بات یہ ہے کہ ایسی تنظیمیں آج بھی ہمارے آسپس موجود ہیں اور ہمیں اندھیرے میں رکھتے ہوئے اپنے اپنے ایجنڈے پر عمل پہرا ہیں ان کی پرسرار رسومات، خفیہ معاملات اور نقل و حرکت کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں آئیے مل کر جانتے ہیں سب سے پہلے ہم سلیبی تحریک کے مخصوص خدمتگاروں تین نائٹ ٹیمپلرز کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ تنظیم سرزمین مقدس کے حصول اور دفاع کے لیے کئی فوجی اور خفیہ مہمات کا حصہ بنی ٹیمپلرز کو سرک کروس کے نشان والے سفید لباس سے شناخت کیا جا سکتا تھا بارہ سو اکانوے میں سلیبی شکست اور مقدس سرزمین کو چھوڑنے کے بعد نائٹ ٹیمپلرز نے کبھی بھی کوئی نیا خفیہ مشن شروع نہیں کیا تاہم آج بھی فرانس، جرمنی اور اٹلی میں بہت سی خفیہ سوسائٹیاں بشمول فرنچ ایسوسیشن آف نائٹس آف کرائسٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ نائٹ ٹیمپلرز کی باقیات ہیں ان سیکرٹ سوسائٹیز نے سب سے زیادہ خطرناک نام الیومیناٹی کا ہے آج تک بھی دنیا میں ہونے والی بہت سی شیطانی حرکات قتل و غارت، فتنہ و فساد اور جرائم کے بیچے اس تنظیم کا نام لیا جاتا ہے تاہم ابتدا میں یہ تنظیم ایسے منفی خیالات نہیں رکھتی تھی الیومیناٹی کی بنیاد باویریا میں پروفیسر ایڈم ویشاپ نے یکم مائی سترہ سو چھہتر کو رکھی انہوں نے قدامت پسند کیتھولک چرچ اور باویرین بادشاہت کی طاقت کو جنجوڑتے ہوئے ایک نئے اخلاقی نظام کو رائج کرنے کی کوشش کی جسے ایک طرح کی روشنی اور اگاہی کا نام دیا گیا باویریا کے کال تھیوڈور کی طرف سے غیر قانونی تنظیم تصور کی جانے کے بعد سترہ سو ستاسی میں الیومیناٹی کی رکمیت حاصل کرنے پر سزائے موت دینے کا حکم جاری کر دیا گیا آج بھی فرانسیسی انقلاب سے لے کر جان آف کینیڈی کی قتل تک ہر چیز کا ذمہ دار اسی گروپ الیومیناٹی کو قرار دیا جاتا ہے اور پاپولر میڈیا میں بہت سے فنکار جیسے کہ جے زی بیانسے اور ریانہ اپنے گانوں میں اس تنظیم کے مخصوص نشانات کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں مثلن ڈیولز ہون، ہائی سائن یا ٹرائنگلز ان فنکاروں کے علاوہ جرائم پیشہ افراد اور کچھ امریکی سیاست دان بھی ایسے نشان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں ڈالر کے نوٹ کی ڈیزائن میں اس آنکھ اور کمپس کی ڈیزائن کی شمولیت بھی انتہائی قابلے سے کریں ایسی ہی ایک اور ڈراؤنی اور عجیب و غریب تنظیم ہے دی آرڈر آف سکل انڈ بونز یہ تنظیم اٹھارہ سو بتیس میں ییلے یونیورسٹی میں قائم کی گئی اور اپنی شیطانی رسومات اور کاروائیوں کے وجہ سے کافی بدنام ہے یہ لوگ اپنے ہیڈکورٹر کو دی ٹوم کہتے ہیں ایک سال میں پندرہ نئے افراد شامل کرتے ہیں اور کسی بھی وقت اپنی تعداد آٹھ سو سے کم رکھتے ہیں جارڈ بوش اور جارڈ ڈبلیو بوش بھی اس کے میمبر رہ چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ نیو یورک کے ایک اخبار نے اس تنظیم کی چونکہ دینے والی شمولیت کی رسومات ریکارڈ کی جس میں نئے بھرتی ہونے والوں کو مختلف غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے دیکھا گیا اور اپنے سینئرز کے قدموں پر کھوپڑی کو چونٹے ہوئے اور دوسرے اراکین کے گلہ دوبانے کی رسم کو نباتے ہوئے دیکھا گیا اس کے علاوہ بھی انہیں شیطانی طرز کا لباس سیب تن کیے ہوئے اور عجیب و غریب منتر پڑھتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے ان منفی خیالات اور جرائم پیشہ تنظیموں کے علاوہ کچھ مصبت برادریاں بھی ہمیں اس فہرست میں نظر آتی ہیں مثلاً ریدرین آف پیورٹی نومی یا دسویں صدی اسویں میں بسرا اور اراک میں مسلم فلسفیوں کی ایک خفیہ سوسائٹی تھی اس تنظیم کا ڈھانچہ اور اس کے راکین کی شناح کبھی بھی واضح نہیں ہو سکی تاہم ان کی تعلیمات اور فلسفہ انسائیکلوپیڈیا آف ریدرین آف پیورٹی کے نام سے موجود اسی طرح چین میں بھی اٹھاروی صدی کے ہنگامہ خیز دور کے دوران سوسائٹی آف ڈھا ہیون اینڈ ڈھا ارث ایک روحانی فرقے کے طور پر تشکیل پھائی اور اس نے اس وقت کے جابر بادشاہت کے خلاف مزاہمت کی اسی طرح اگر ہم اپنی خفیہ تنظیموں کے ذکر میں سفید داڑی والے لوگوں کی تنظیم کا ذکر نہ کریں تو یہ ویڈیو مکمل نہیں ہو سکتی کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز میں اس تنظیم نے ایک انٹیلیجنس گروپ کے طور پر کام کیا لیکن شاید سلطان فاتح کے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد یہ تنظیم ختم ہو گئی یا پھر جب خراسان رستے ایشیا اور کفگاز کو منگول حملہ آوروں نے فتح کیا تو سفید داڑی والے اس کے ہاتھوں مارے گئے کیونکہ وہ انہیں مضاحمت کا مرکز سمجھتے تھے اب ہم آتے ہیں سب سے مشہور اور بظاہر خفیہ تنظیم کی طرف جو کہ اپنے سفید لباس خفیہ مسافوں اور پرسرار علامتوں کے لئے مشہور ہے وہ ہے فری میسل اس تنظیم کے نہائید باعثر مہمبران نے مبینہ طور پر امریکہ اور فرانسیسی انقلاب کی سازش میں مدد کی ہے اور پوری دنیا میں اہم تبدیلیوں کی ذمہ دار ہے اس کے مشہور مہمبران میں جارج واشنگٹن فرینکلائن دی روزویلٹ وینسٹن چرچل جرالڈ فورڈ اور بیس الڈرین بغیرہ شامل ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کرونے وسطہ سے ہی یورپ میں ہوئی تھی ابتدایی مہمبران پیشاور میسلز کا ایک گروہ تھا فری میسلری کوئی مذہب نہیں ہے تاہم اس کے عرقین ایک عالی ہستی یا کائنات کے عظیم میوار پر یقین رکھتے ہیں میسونک لوجس اور خفیہ رسومات کے وجہ سے یہ تنظیم کیتھولک چرچ کے لئے متنازع ہے یہ لوگ اپنی تقریبات میں پاکیزگی کی علامت کے طور پر بھیڑ کی کھال پہنتے ہیں میسلز اپنے خیراتی کاموں پر بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور معاشرے میں امتیازی سلوک کو ناپسند کرتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ خفیہ تنظیم صرف اس لئے کام کر رہی ہے کہ اپنے ممبران کو کاروبار اور معاشرے میں آگے بڑھنے میں مدد دے یا اس کے اور بھی کوئی خفیہ مقاصد ہیں ان سیکرٹ سوسائٹیز کے متعلق مین سٹریم میڈیا اور یوٹیوب پر ہر کوئی اپنے نظریات پیش کرتا رہتا ہے لیکن حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ آپ کے خیال میں یہ سیکرٹ سوسائٹیز اتنی طاقتور ہیں کہ ہماری اس دنیا کو اپنی مرضی سے تبدیل کرتی رہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں